کسی بھی طرح عالی حضرت امام احمد رضا کو بدنام کرنا ہے کیوں پتہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمہارے ان اکابر نے جب یہ کہا کہ معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور ایک جگہ یہ بھی لکھا کہ اللہ جھوٹ بول چکا معاذ اللہ تمہارے بزرگوں نے یہ بھی لکھا کہ حضور علیہ السلام کا علم غیب اس میں کیا خاصیت ہے ایسا علم تو پاگل بچہ اور جانور کو بھی ہے تمہارے بزرگوں نے یہ لکھا حضور علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی آئے تو خاتم النبین تو حضور ہی رہیں گے دوسرا نبی آ سکتا ہے جب ایسے عقائد تمہارے بزرگوں نے لکھا تو اس دور میں عالی حضرت امام اہل سنت نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان سب کا رج فرمایا اور ایمان کی حقیقت سے ہم سب کو آگاہ فرمایا اس جان کی بنا پر تم عالی حضرت امام احمد رضا کے خلاف بولتے ہو آئیے ایک دو بات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آپ کس وجہ سے عالی حضرت امام احمد رضا سے بغض رکھتے ہو اور یہ بھی پیش کرنا چاہتے کہ تمہارے ملہوں نے کیسی کیسی باتیں پیش کر دی ہے اللہ اکبر اس پر میں زیادہ نہیں بلکہ ایک دو بات اشرف علی تھانوی اس کے ایک چہنے والے نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ الصلاة والسلام اردو میں کلام فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاة والسلام اردو میں کلام فرماتے ہیں تو اس نیک شخص نے ان کے مطابق وہ صالح ہیں اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو عربی ہے آپ کو اردو کیسے آگئی تو خواب میں حضور علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کہ جب سے علماء دیوبن سے میرا کنیکشن ہو گیا میں اردو سیکھ چکا معاد اللہ رب العالمین ارے ایک جگہ تم یہ لکھے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے اور خواب میں تم یا رسول اللہ کہتے ہو اور حضور علیہ الصلاة والسلام کی خواب میں اس بات کو تم چھاپتے بھی ہو مطلب تم نے خواب کو دلیل بنا لیا اور تیسری بات تمہارا یہ کہنا ہے معاد اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے تو یہاں زندگی کیسے ثابت ہو گئی کہ تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارے خواب کے مطابق جو تم نے لکھا کہ حضور علیہ الصلاة والسلام چودہ سو سال یعنی تیرہ سو سال پہلے وفات پا چکے ایک جگہ یہ لکھے کہ مر کر مٹی میں مل گئے دوسری جگہ یہ لکھتے ہو کہ علماء دیوبن سے رابطہ بھی ہے میں مل گئے تو تیرہ سو سال کے بعد علماء دیوبن سے کیسے رابطہ ہوا اور اردو کا سیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے اس عقیدے کے مطابق حضور علیہ الصلاة والسلام اب بھی زندہ ہے یہ دبل پولیسی کیوں ایک جگہ یہ لکھتے ہو کہ مر کر مٹی میں مل گئے دوسری جگہ دیوبن کے مدرسے کو تم چرچا دینے کے لیے اس کی افضلیت بیان کرنے کے لیے جھوٹا خواب پیش کرتے ہو شرمانی چاہیے تمہیں اسی طرح تمہارے امام قاسم نانتوی نے یہ لکھا البراہن القاتیہ میں رشید احمد گنگوہی نے یہ لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم قرآن سے ثابت نہیں ہے حضور علیہ الصلاة والسلام سے زیادہ شیطان اور ملک الموت کا علم ہے یہ لکھا کہ ملک الموت کا علم ثابت ہے شیطان کا علم ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ثابت نہیں اس طرح کی باتیں جب تم نے لکھی تو امام احمد رضا کو اللہ تعالی نے مجدد بنا کر بھیجا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کی امان کی حفاظت ہو جائے اور تم سے یہ برداشت نہیں ہو پایا اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ اشرف علی تھانوی نے جب علم غیب پر لکھا تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا تم تو کہتے ہو کہ نبی غیب نہیں جانتے اشرف علی تھانوی کے دل میں کیا تھا تم کیسے جان لیا کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا تمہیں کیسے پتا قاسم نانوتوی نے جب یہ لکھا کہ حضور علیہ السلام کے بعد دوسرا نبی آ سکتا ہے تو قاسم نانوتوی کا مقصد یہ نہیں تھا کہنے کے لئے تمہیں کیسے پتا اس کے دل میں کیا تھا رشید احمد گنگوئی نے یہ جب لکھا کہ حضور علیہ السلام کے علم سے زیادہ ملک الموت اور شیطان کا علم ہے تو اس کی تعویل کرتے ہو کہ نہیں ان کا یہ مقصد نہیں تھا تمہیں کہاں سے پتا چل گیا تم تو علم غیب کے منکر ہو اچھا مان لیتے ہیں تم اگر یہ کہتے ہو کہ نہیں ان کا مقصد یہ نہیں تھا مطلب تم اس عقیدے کے خلاف ہو جب اس عقیدے کے خلاف ہو تو اس کتابوں کو چھاپتے کیوں جب تم تعاویل کرتے ہو مطلب اس کا پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم مانتے ہو انہوں نے جو لکھا غلط ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو علم ہے یہی مطلب ہوا شیطان سے زیادہ نبی کو علم ہے یہی مطلب ہوا جب یہی مطلب ہوا تو اس کتاب کو اب تک کیوں چھاپتے ہو اور وہ بھی تمہارے دیوبن سے کیوں چھاپتے ہو یہ چھاپنا اس بات کی دلیل ہے تم عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ کہتے ہو کہ ہم تو اسی عقیدے پہ ہیں جو صحابہ کا عقیدہ تھا لیکن حقیقت یہ ہے عوام کو قریب کرنے کے بعد تم ان عقید سے ان کو آگاہ کرتے ہو تب ہی تو یہ کتابیں اب بھی چھاپتے ہو یہ منافقت کیوں کرتے ہو اے علماء دیوبن اگر کوئی ہاں تبلیغی جماعت کا شخص موجود ہو آپ اپنے علماء سے جا کے پوچھئے اگر یہ غلط ہے تب ہی تو تعویل کرتے ہو جب تعویل کرتے ہو مطلب غلط مانتے ہو تو چھاپتے کیوں ہو اور جن لوگوں نے ایسی غلطی کی ان کی کتابوں کو اب بھی تمہارے درس میں کیوں پیش کرتے ہو کیوں پیش کرتے ہو ہمارا مطالبہ ہے سیدھی سی بات ہے ہم تبلیغی جماعت میں آنے کو تیارے لیکن ایک کنڈیشن ہے ہم تمہارے ساتھ کام کرنے کو تیارے with one کنڈیشن مولوی علیہ سکاندھیلوی کی کتاب کو بند کرو اشتف علی تھانوی کی جتنے بھی تفاصل کتابیں سب کو بند کرو آؤ امام غزالی کی کتاب پڑھاؤ ہم بھی پڑھیں گے تم بھی پڑھو غوثِ آزم کی کتاب کو پڑھاؤ اس سے تعلیم دو اس سے تربیت دو ہم بھی پڑھیں گے تم بھی پڑھو اس لیے کہ امام غزالی اور غوثِ آزم اور امام عبدالوحب شارانی جیسے بزرگوں کی کتابوں کو لاؤگے تو عقیدہ تو وہی ہے جو ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ لیکن تم ایسا نہیں کرو گے اس لیے کہ یہ تمہاری منافقت ہے تم چاہتے ہی یہی ہو کہ فتنہ ہو تم ایک طرف کہتے ہو کہ ہم یونائٹ ہونا چاہتے ہیں ہم یونیٹی چاہتے ہیں جب یونیٹی چاہتے ہو تو اختلاف والے بزرگوں کی تمہارے ان بزرگوں کی باتوں کو کیوں لاتے ہو تم یونیٹی چاہتے ہو ہم بھی یونیٹی چاہتے ہیں اختلاف شروع تم نے کیا علم غیر پر اعتراض تم ہی نے شروع کیا حاضر و ناظر پر اعتراض تم ہی نے شروع کیا مردے کے ناس سننے پر اعتراض تم ہی نے شروع کیا آؤ سچے دیت سے توبہ کر کے سننے بن جاؤ ہم سب ایک ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا ایسا اس لیے نہیں ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہتر فرقے ہوں گے تو ہونا ہی ہے بہتر کو جہنم میں جانا ہے تو جانا ہی ہے اب چونکہ بہتر کو جہنم میں جانا ہے اس لیے کچھ لوگ اس میں سے توبہ کر کے واپس نہیں آئیں گے اس لیے ہمارا مطالبہ ان عوام سے ہیں ان کنفیوس مائنڈ پیپل سے ہیں کہ آپ یہ باتیں ان کے سامنے پیش کریں ان سے جواب لیں اگر یہ جواب نہ دے اگر یہ ڈپلومیسی استعمال کریں یہ ایسی پولیٹکس والی باتیں استعمال کریں تو سمجھ لینا یہ چور ہے ایمان کے اور ابھی سے آپ اپنے عام ایمان کو بچا کر اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں آ جائیے علماء اہل سنت سے عقید اہل سنت سیکھئے انشاءاللہ آپ کا ایمان بچ جائے گا اور اگر آج آپ نے اس پر محنت نہیں کی تو اللہ نہ کرے کل کوئی ایسا موقع آ جائے کہ آپ جیسے اپنے باپ دادا کو مشرک کہتے ہو آپ کا بیٹا بھی آپ کو مشرک کہے گا اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو ابھی سے عقائد اہل سنت پڑھنے کی بھرپور کوشش کیجئے اور ابھی سے وقت دیجئے ڈون سے کہ ابھی تو ہمارے بچے چھوٹے ہیں جب بڑے ہوں گے تو سیکھ لیں گے نہیں محترم حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کو تین چیزیں سکھاؤ سب سے پہلی بات جو فرمای حب نبی اکم اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اس کے بعد فرمایا اہل بیعت کی محبت اس کے بعد فرمایا قرآن کی محبت تلاوت قرآن حضور علیہ السلام نے بچوں ہی کو سب سے پہلے نبی کی محبت سکھانے کو فرمایا اس لئے گھر میں کم سے کم دن میں ایک ایسا وقت نکالو آدھا گھنٹہ ہی سہی کھاتے وقت یا کھبی ایسے ہی بیٹھو فیملی کو جمع کرو بچوں کو جمع کرو حضور علیہ السلام کے موجزات کا بیان کرو سیدہ عائشہ صدیقہ کے واقعات کو بیان کرو سیدہ فاطمت الزہرہ کے واقعات کو بیان کرو ام المومن ان کے واقعات کو بیان کرو حضور علیہ السلام کی شان بیان کرو تاکہ ان کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت پیدا ہو یہ پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ کوئی بھی وہاں بھی ان کے ایمان کو لوٹ نہیں سکتا